پوری گھر کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے اگر ایک خاتون ٹیچر ہے تو وہ سکول کالج نہیں جا سکتی یونیورسٹی نہیں جا سکتی کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے کام پر نہیں جا سکتی اگر کوئی خاتون گریلو عورت ہے تو وہ اٹھنے کی قابل نہیں ہوگی اس کی شدید ویکنس ہوگی اس کو شدید قسم کا انیمیا کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ہیوی منسٹر بلیڈنگ میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اکثر خواتی رہتی کہتے ہیں ڈاکٹر ساب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ منسٹر بہت زیادہ آتے ہیں ہیوی ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انفیٹلٹی ڈاکٹر وکار بھٹا یوٹیوب چینل سے آپ کے خدمت میں آذر ہوں آج کا جو مرہ ٹاپک ہے وہ روز مرہ کی پریکٹس کے والے سے بھی ہے اور اس کا خاص تعلق جو ہے وہ بانچ پن کے ساتھ بھی ہے یہ کیس آم طور پر بہت مشکل سمجھا جاتا ہے لیکن ہمیوپیتک سسٹم کے اندر اس کا اللہ کی مدد سے بہت ہی اچھا علاج موجود ہے آج کا ٹاپک ہے ہیوی منسٹرل بلیڈنگ اس کو عام طور پر ایچ ایم بھی کہتے ہیں مینوریجیا بھی کہتے ہیں میٹروریجیا بھی کہتے ہیں مینوریجیا اور میٹروریجیا میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن اوورال ان کو ہیوی منسٹرل بلیڈنگ میں ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیوی منسٹرل بلیڈنگ کیا ہوتا ہے جب بھی خواتین کو منسز آتے ہیں ماواری ہوتی ہے جب وہ ماواری نارمل سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہیوی منسٹرل بلیڈنگ کہتے ہیں اس کی دو کیفیات ہوتی ہیں پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خاتون کو منسز سات دن کے بجائے آٹھ نو دس دن بارہ دن چودہ دن تک بھی ہو سکتے ہیں یعنی اس کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ سات دن کے بجائے زیادہ ہوتا ہے تو دیر تک خاتون جو ہے اس کو منسز آتے رہتے ہیں بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے دوسری اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ منسز تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سات دن ہی ہوتی ہیں لیکن اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے مثال کے طور پر خاتون کو ایک جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ پینتیس سے چالیس میلی لیٹر ہوتی ہے تو اگر وہ ڈبل کے قریب چلی جاتی ہے اسی میلی لیٹر کے لگ بگ پہنچ جاتی ہے یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو ایسی کیفیت کو ہیوی منسٹر بلیڈنگ کہتے ہیں لفظ ہیوی پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے یعنی ہیوی بلیڈنگ بہت زیادہ بلیڈنگ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں خواتین کے جنگ قسم کی بچیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت پرشان ہوتی ہیں اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ پورا جو گھر ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے ظاہر ہے خاتون بیمار ہوگی تو کیا ہوگا پورا گھر متاثر ہو جائے گا علامات یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو میسٹل پیڑ ہوتا ہے وہ بار بار چینگ کرنا پڑتا ہے گھنڈے دو گھنڈے بعد اس کو نیا پیڑ لگانا پڑتے ہیں اس خاتون کو شدید قسم کی کمزوری ہو جاتی ہے اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے اس کو شدید قسم کی جسم میں دردیں ہو جاتی ہیں وہ ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے اس کو ڈر خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ پتہ نہیں اللہ پاک ماف کرے کہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو جس وعی سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین میں بانچ بان ہو جاتے ہیں ظاہر ہے ہیوی منسٹر بلیڈنگ ہوگی تو کیا ہوگا ظاہر ہے منسٹر نارمل نہیں ہوں گے تو پھر معاملات ڈسٹرب ہوں گے کنسیو ہونے کا معاملہ تو مشکل ہو جائے گا اسی طرح کر کے شدید قسم کا ان کو درد ہوتا ہے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پوری گھر کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے اگر ایک خاتون ٹیچر ہے تو وہ سکول کالج نہیں جا سکتی یونیورسٹی نہیں جا سکتی کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے کام پر نہیں جا سکتی اگر کوئی خاتون مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ گریلو عورت ہے تو وہ اٹھنے کی قابل نہیں ہوگی اس کی شدید ویکنس ہوگی اس کو شدید قسم کا انیمیا کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ہیوی منسٹر بلیڈنگ میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اکثر خواتی رہتی کہتے ہیں ڈاکٹر ساب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ منسٹر بہت زیادہ آتے ہیں ہیوی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں ریچ بھی چھے چل رہے ہیں ساتھ چل رہے ہیں آٹھ چل رہے ہیں تو جب یہ بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی امیوپیتک کے والے سے ایک بہت خوبصورت قسم کی دوائی ہے چائنا وہ اس انیمیا کو بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے اور شوٹ کے ساتھ ٹھیک کرتی ہے ہم دوائیاں تو ویسے ہی لکھ دیتی ہیں نا لیکن جب ہم فیکٹر پر دوائی لکھتے ہیں تو مزے کا ریزلٹ آتا ہے تو اسی طرح کر کے جو ایک گریلو عورت ہے وہ ظاہر کام کاج نہیں کر سکتی کھانا نہیں بنا سکتی اس کے جو روز مرہ کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے وہ دو چار چھ دن کے لیے متاثر ہو جاتی ہے یہ واحد کیس ہے کہ جس کے اندر مرد ازراد بھی خواتین کو لے کے آتے ہیں ظاہر ہے پوری لائف ڈسٹرب ہوتی ہے تو بہت سارے معاملات رک جاتے ہیں تو وہ بھرپور سفارش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈکسہ بچی سی دوائی دیں تاکہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں اب یہ جو جنرل قسم کی علامات ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کازز کیا ہوتی ہیں سب سے جو بڑی کاز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہارمونز کی خرابیاں ظاہر ہے جس بچی کے یا خاتون کے ہارمونز نارمل نہیں ہوں گئے تو اس کو ہیوی مینسٹر بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس کو پی سیو کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو میٹاپے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو بانچ پن کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے منسز بہت زیادہ آتی ہیں تو ہارمونز کا جو مسئلہ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خواتین کے ہیوی مستری بلیڈنگ کے کیسز میں آرمون کا بڑا کردار ہے دوسرے نمبر پہ جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوویرین ڈیزیزز اووری کی جو مسائل ہوتے ہیں جیسے ایگ مچور نہیں ہوتا پولی سسٹک اووریز ہوتی ہیں یا آم سسٹ ہوتی ہیں ہموریزک سسٹ ہوتی ہے اووری کے اور مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں تو جب اووری کا فنکشن نارمل نہیں ہوگا تو ایوی مستری بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اوویرین کینسر ہو سکتا ہے اور بہت بڑے مسائل ہو سکتے ہیں اووری کے والے سے یعنی مختلف بیماریاں ہو سکتے ہیں ان کے مسائل ہو سکتے ہیں مرکزی توظائر ایسسٹ بغیرہ ہوتی ہیں تیسے نمبر کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے فیبرائیڈ خواتین میں فیبرائیڈ کے بہت کیسز ہوتے ہیں فیبرائیڈ بننا شروع جاتے ہیں ٹیمور بننا شروع جاتے ہیں کینسر بننا شروع جاتے ہیں ان کے منٹ سے دو دو چار چار چھ سال ٹھیک ہی نہیں ہوتے وہ بجاری دوئیاں کھا کھا کے آئی قسم کی میڈیسن کھا کھا کے گزارہ کر کر کے تھک کر کے پھر ہمیوپیتھی سسٹم میں آتی ہیں تو ہمیوپیتھی میں جو فیبرائیڈ کے والے سے بہت اچھا حال ہے ظاہر ہے کوئی بھی میس بن جائے گا گروہ ہو جائے گی تو کینسر لیول کی گروہ ہو جائے گی یہ عام ٹیمور ہوگا تو فیبرائیڈ کا بھی ہمیوپیتھی کے اندر کافی آتا کچھا علاج ہے لیکن اس پر ٹائم لگتا ہے لیکن کیس ٹھیک ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم تو خواتین کو بہت مشرع دیتے ہیں کہ فیبرائیڈ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا فیبرائیڈ کے ساتھ ساتھ علاج کریں تو آپ کا بچہ بھی پیدا ہو جائے گا جب دو چار بچے پیدا ہو جائیں تو چلو پھر بعد میں بنا دیکھتا ہے کہ اس کو آپریٹ کرنے یا کیا کرنے تو فیبرائیڈ کے والے سے بہت اچھے کیس آتے ہیں ٹائم لگتا ہے دیکھیں کیس ٹو کیس ٹائم لگتا ہے سسٹ ہوگی تو بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے فیبرائیڈ ہوگی تو تھوڑا بہت ٹائم لگ جائے گا اس کے بعد جو اگلا بڑا مسئلہ چوتھی جو کاز ہوتی ہے وہ بیسیکل ہوتی ہے پولپ کا بننا ہم اکثر کیا کرتے ہیں کیسے بغیر فیریفکیشن کے دعائیں دے دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جب کیس بہت مشکل ہے ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہم کوئی الٹر سون کرائیں کوئی پتہ چلائیں سمبرائی کرائیں سکین کرائیں تاکہ پتہ چلے کہ اندر کہانی کیا ہے مسئلہ کیا ہے تو پولپ جو ہوتے ہیں یہ بھی بہت بڑے مسائل ہیں اس کے بعد ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جو خواتین کانٹرسیپٹیو جو ڈیوائسز یوز کرتی ہیں کوئی نہ کوئی اعلہ اندر ان کے یودریس کی طرح موجود ہوتا ہے اس کی وائے سے ان scaffold ہو جاتے ہیں یہ مراد ہے کہ ہفاتین کے جو یودریس کے اندر والی لے رہ ہوتی ہے اندر لے رہ ہوتی ہے ایک درمیان والی ہے ایک انڈ والی لیئر ہوتی ہے اندر کے جو ٹیشو ہوتے ہیں جہاں سے منسز جاری ہوتے ہیں وہ ٹیشو دوسری یا تیسری لیئر تک پہنچ جاتے ہیں اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایسی خرابی کے ویسے ایوی منسٹر بریڈنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کینسر ایک بہت بڑی بجے ہے ظاہر ہے کینسر ہوگا تو کیا ہوگا پھر تو بریڈنگ کنٹرول ہی نہیں ہوگی جب بھی آپ کے پاس بہت مشکل کیس آتا ہے یعنی دوئیاں دے دے کے بھی رام نہیں آرہا ہوتا تو فوری طور پر سمجھیں کہ اس خاتون کو شاید کینسر ہو ہیوی منسٹر بریڈنگ کے جو دس پرسنٹ کیسز ہوتے ہیں اس میں کینسر بھی ایک کاز بن سکتی ہے جو اگلی بڑی وجہ ہے ہیوی منسٹر بریڈنگ کے والے سے وہ ہے پرگننسی کی جو کمپلیکیشن ہوتی ہے جب پرگننسی ہوتی ہے تو پرگننسی کی دوران بھی بریڈنگ ہوتی رہتی ہے یا پرگننسی کی کمپلیکیشن کے والے سے بعد بھی بریڈنگ ہو سکتی ہے تو ایسے مسائل میں بھی ہمیوپیتی بہت اچھا کام کرتی ہے ایک اور بڑی کاز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بارشن کئی خواتین کو بار بار فریکوینٹ بارشن ہوتی ہیں یا مسکروجز ہوتی ہیں تو اس کی اسٹری پہ بھی ان کو ایکسٹرا بریڈنگ ہو سکتی ہے ایک اور بڑی وجہ جینٹک کاز ہوتی ہے یعنی بچیان آتی ہیں جو ہن لو کہتی ہیں میری امی کو بھی مسئلہ تھا میری نانی کو بھی مسئلہ تھا میری خالہ کو بھی مسئلہ تھا فلان کو مسئلہ تھا تو جینٹک بہت بڑی کاز ہوتی ہے جینز کی خرابی ہوتی ہیں بیسیکلی جینٹک جو کاز ہوتی ہے وہ بلڈ ڈیسارڈرز ہوتی ہیں یعنی خواتین کے اندر بلیڈنگ کے والے سے مختلف بیماریاں موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ حواتین جب دعائیاں کھا رہی ہوتی ہیں تو اس میں اسے بھی ان کو ایوی منسز ہو سکتے ہیں مختلف دعائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اس وقت سمعنی آ رہی ہوتی کہ مسئلہ کیوں چاہ رہا ہے وجہ کیا ہے تو مختلف قسم کی ڈرگز کا ایک بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے جیسے کسی کو کڈری کا مسئلہ ہے لیور کا مسئلہ ہے فیلیر کا مسئلہ ہے کسی کو لنگز کا مسئلہ ہے یا دل کا مسئلہ ہے تو مختلف قسم کی بڑی بیماریوں کے وجہ سے بھی ابھی مسٹر بریڈنگ ہو سکتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹیسٹ کاؤنٹ سے کروائے جاتے ہیں روز مر آگے جو ٹیسٹ ہوتی ہیں جیسے لڈ سی پی کروائے لیں گیچ بھی پتا چل جائے اس کے علاوہ الٹر سون کروائے جاتے ہیں تاکہ سسٹ کا پتا چلے فیبرائٹ کا پتا چلے پولپ کا پتا چلے اس کے علاوہ ایم آر آئی کروائے جاتی ہے سی ٹی سکین کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے سی اے ون ٹو فائی کروائے جاتا ہے اور بھی اس سے بھی گیرے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو برحال جو مین مین ٹیسٹ ایوی مسٹر بلیڈنگ کے والے سے کروائے جاتے ہیں ہرمون کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں یہ روز مرہ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ضروری ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیپیتھک تریکہ علاج کے والے سے اس کا علاج گیا ہے اس کی جو سب سے بڑی جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ دوائی ہوتی ہے ایری جران ایری جران خوبصورت تری ریزلٹ دیتی ہے مہارے کلینک پہ تو جب بھی کوئی ایچ ایم بی کا کیس آتا ہے تو ہم سب سے پہلے ایری جران لکھتے ہیں ایری جران دو سو پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے ایری جران کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں شاب آتا ہے وہ جلن کے ساتھ ہوتا ہے منسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ خواتین کہتے ہیں کہ میں چھوٹی موٹی حرکت کرتی ہوں تب بھی منسز یعنی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے پرگرنسی کے اندر خواتین کہتے ہیں کہ مجھے داغ لگ رہے مجھے نشان لگ رہے میں جب بھی چلتی ہوں تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ایری جران بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے بعد دوسری بڑی دعائی ہوتی ہے اپی اسٹینم اپی اسٹینم وہ صورت قسم کا اگنسوڈ ہے یہ یوٹرس کے اندر ہی یعنی کینسل لیول کا جو مواد ہوتا ہے اس سے بنتی ہے اپی اسٹینم بہت اچھا کام کرتی ہے بغیر علامات کے کام کرتی ہے یہ بیسیکلی کینسل لیول کی دعائی ہے تیسی نمبر کی جو بڑی دعائی ہے وہ دعائی ہوتی ہے چائنہ چائنہ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو خاتون کمزور ہو جاتی ہے لاغر ہو جاتی ہے چل نہیں سکتی اس کو انیمیا ہوتا ہے خون کی کم ہو جاتی ہے تو چائنہ بہت اس کو سپورٹ کرتی ہے اچھا کام کرتی ہے اس کے بعد ایک ٹنگٹر ہوتا ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں ٹریلیم کیو پاور میں ٹریلیم کیو وائد ایسی دعائی ہے جو تقریبا ہیوی منسلز کے کیسز میں تقریبا ہر کیس میں جاتی ہے یہ بیسیکلی ٹیومور اندر ہو یا فیبرائیڈ ہو یا کمیس ہو تو اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور لیڈنگ کو روکتی ہے بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے بعد بائیو کیمک کی بات کرنا تو کلکیلیا فلور چھیکس پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے سکس سی میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو خواتین موٹی تازی ہوتی ہیں ان کو کلکیلیا کار دو سو بہت اچھا کام کرتی ہے فیبرائیڈ کو ٹھیک کرتی ہے کیا کہ اندر جو مختلف قسم کی گروت ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے موٹی تازی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر کلکیلیا کار بہت کسرس استعمال ہوتی ہے اس کے بعد جو پتلی عورتیں ہوتی ہیں جو سمارٹ قسم کی ہوتی ہیں سکھی ہوتی ہیں لمبے قد کی ہوتی ہیں گوری ہوتی ہیں جنہی ظاہر ہے وہ دیکھنے میں پتا چلتا ہے کہ یہ شاید ٹی بی والی عورت ہے بلکل لاغر ہے کمزور ہے اس کی باڈی فیزیکی ٹی بی والی ہوتی ہے تو فاسفورس بہت اچھا کام کرتے ہیں اس کے اوپر فاسفورس کو بہتر ہے کہ تیس پاور میں استعمال کیا جائے فاسفورس کی مریضہ جو ہوتی ہے درکھ آف کا بھی شکار ہوتی ہے فاسفورس کینسل لیول کی دوئی ہے اس میں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے کینسر یا کوئی بھی چیز ہے بہت تیزی سے پھیر رہی ہوتی ہے بہت اچھا کام کرتی ہے خواتین کو کھنڈا پانی پینے کا دل کرتا ہے گرمی بہت لگتی ہے ایسی لامات میں تازہ بلکل خون ہوتا ہے اس کے اندر تو ایسی لامات کے پر فاسفورس بہت اچھا کام کرتی ہے ایک اور دوائی ہوتی ہے سکیل کار لاغر قسم کے عورتیں سکھی عورتیں کمزور عورتیں گرمی ان کو بہت لگتی ہے سکیل کار بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے بعد ایک دوائی ہوتی ہے فریکسینس امریکانا فریکسینس جو دوائی ہوتی ہے یہ بیسیکلی فیبرائیڈ کی دوائی ہے فیبرائیڈ کے کیسز میں بہت اچھا کام کرتی ہے کوئی بھی فیبرائیڈ ہو آپ فوری طور پر فریکسینس دیں بہت اچھا کام کرتی ہے میں نے ٹانکے کے حوالے سے بھی ایک نکتہ لکھا تھا کہ جب بارشن کا خطرہ ہو ٹانکہ لگانے کے ضرورت ہو تو فریکسینس سی اہم میں دیں بڑی قسم کی دوائی ہے اس کے علاوہ کینسل لیول کا کیس ہو مشکل کیس ہے نہیں ٹھیک ہو رہا کئی ماہ سے کیس حسا ہوا ہے تو دو دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہے ایک تو سینہ مونم دو سو پاور میں کینسل لیول کی دوائی ہے وہ کرانک کیسز کو ٹھیک کرتی ہے کرانک قسم کے جو کیس ہوتی ہیں اس میں سینہ مونم بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے بعد ایک دوائی ہوتی ہے تھلاسپی برسہ تھلاسپی برسہ کیوں میں کام کرتی ہے مشکل کیسز میں کام کرتی ہے ہر قسم کی بلیڈنگ کی بہت اچھی دوائی ہے ہیوی منسٹر بلیڈنگ کی بہت اچھی دوائی ہے خوبصورت قسم کا کام کرتی ہے ٹنکچر کی بات کروں گا تو دو تین ٹنکچر استعمال ہوتے ہیں جیسے ٹاپ پہ ٹریلیم ہے دوسرے نمبر پہ تھلاسپی برسہ ہے تیسے نمبر پہ فبرائٹ کے والے سے فرکسینس امریکان ہے اس کے بعد ہم نے اسٹری کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے کینسر اسٹری ہے تو کارسینوسن دیں گروتھ کا مسئلہ ہے یعنی ٹیومبر بنا ہویا ہے یا میس بنا ہویا ہے تو پیڈورینم دیں سائیکوٹک مریض ہے اگر ٹی بی کی اسٹری ہے تو ٹیوبر کولانم دیں اس میں سکرینم بھی فائدہ کرتی ہے سکرینم بھی کینسر لیول کی دعائی ہے اگر کینسر لیول کی خبریس ٹیومر ہے ساتھ کوئی اور مسائل ہیں تو سکرینم بہت اچھا کام کرتی ہے اگر کلارٹ آتی ہیں تو بیلہ ڈونہ بہت اچھا کام کرتی ہے سردرد ہوتا ہے بی پی آئی ہوتا ہے موٹی تاز ہوتی ہیں پر خون عورتیں ہوتی ہیں ان کی دعائی بیلہ ڈونہ ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کالی برون جتے ہیں بھی ینگ قسم کی خواتین ہوتی ہیں ینگ سٹر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو سیکسوال ڈیزائر بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس سیکسوال ڈیزائر کے وعی سے ان کو ہیوی مسٹر بلیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کالی برون بہت اچھا کام کرتی ہے اسی طرح کر کے اگر ٹیومر ہے گروتھ ہے تو میس ہے تھوجہ بہت اچھا کام کرتی ہے ہم نے علامات کو دیکھنے سائنٹیفک وجوہات کو دیکھنے پیتھالوجی کو دیکھنے اس پہ دعائیں لکھنی ہیں اگر کازیٹیو فیکٹر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ فیبرائیڈ ہے تو آرہ میں نیٹو نیٹم کام کر دے گی تھوجہ کام کر دے گی کلکیریا فلور کام کر دے گی فرکسینس کام کر دے گی پول اپ ہے تو اس میں پول اپ کی اپنی دعائیاں ہوتی ہیں فاس فورس بہت اچھا کام کرتی ہے پول اپ کے اندر اسی طرح کر کے ہم آگے چلتی ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک کاز میں نے بتائی تھی ہارمونز کی غرابی ہوتی ہے سی پیا بہت اچھا کام کرتی ہے تو ان دعائیوں کو فوکس کرنے جو اگلی بڑی دعائی استعمال ہوتی ہے وہ دعائی ہے لیکسز لیکسز بیسیکلی پری مینو پاس کے حالے سے بہت اچھا کام کرتی ہے لیکسز ایسی دعائی ہے کہ پاس کاز کانسٹیٹوشنل کام کر جاتی ہے پینتیچ چالیس سال کے عمر میں پنتالیس سال کے عمر میں مینو پاس اور پری مینو پاس کے والے سے بہت اچھا کام کرتی ہے خواتین کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا بی پی آئی ہوتا ہے گرمی بہت لگتی ہے ہارٹ فلیشز ہوتی ہیں ایسے کیسز میں لیکسز بہت اچھا کام کرتی ہے ٹیومر کی کیفیت میں بھی لقص دے جاتی ہے اس کے بعد ایک دعائی ہے سبائنہ جب بھی ابارشن کی ہسٹری ہو یا مسکیرج کی ہسٹری ہو تو سبائنہ پکہ کام کرتی ہے بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے ابارشن ہسٹری کے والے سے ایک اور دعائی ہوتی ہے سلیشیا اگر کوئی ٹیومر ہے اگر کوئی میس ہے وہ بہت بڑا قسم کا فبرائیڈ ہے اور خواتین کو اگر ساتھ ساتھ سلیشیا کی علامات بھی ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ ان کو سردی بہت لگتی ہے سلیشیا بہت اچھا کام کرتی ہے ایک جو اور بڑی دعائی ہے وہ ہے کروٹیلس کروٹیلس جو ہے وہ بلڈ ڈیسارڈر کی دعائی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلڈ ڈیسارڈر میں لیڈ لیٹس بھی کام ہو جاتی ہیں یعنی آپ کا کیس اگر فنس گئے رک گئے مشکل ہو گئے یعنی کسی بھی دعائی سے نہیں ٹھیک ہو رہا تو کروٹیلس اس پہ بہت اچھی گریپ رکھتی ہے تو کروٹیلس آپ کو پتہ ہے کہ کسی سے بنی ہوئی ہے اس کا درزہ کیا ہم تو اگر کوئی مشکل کیس ہو تو کروٹیلس ون ایم میں دو چار پڑیاں دے دیتے ہیں اسی سے بلڈنگ رک جاتی ہے یہ بلڈ کیمسٹری کی بہت بڑی دعائی ہے بلڈ ڈیسارڈر کی بہت بڑی دعائی ہے ایک اور نکتہ اس میں نوٹ کر لیں کہ بانچ پانچ کے والے سے بلخصوص دو تین دعائیاں استعمال ہوتی ہیں اگر بلڈنگ بہت زیادہ ہو تو ملی فولیم کو ذہن میں رکھیں اگر بانچ پان کا مسئلہ ہو اور بلڈنگ زیادہ ہوتی ہو تو کینٹریس کو ذہن میں رکھیں اگر بانچ پان کا مسئلہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہیوی میسٹر بلڈنگ کا مسئلہ ہو تو فاس فورس کو بھی زہر زہر میں رکھیں یہ بلخصوص دعائیں ایسی ہیں جو بانچ پن کی علامات کے ساتھ ساتھ ہیوی میسٹر بیڈنگ پر بہت اچھا کام کرتی تو انشاءاللہ زندگی رہے تو یہ معاملہ چلتا رہے گا مائنڈ کے والے سے کیسز کے والے سے روز مرہ کی پریکٹس کے والے سے خواتین کے بانچ پن کے والے سے اور مردوں کے بانچ پن کے والے سے انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہمارے روز مرہ کی تجربات ہیں اللہ کی مدد سے اللہ نے زندگی دی تو یہ معاملہ آپ سے شہر رہتا رہے گا بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ